نئے سال میں باغات کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا آزادی چوگ گل برگ، ٹاؤنشپ، سطو قتلا، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو، نشپت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی، بوندہ باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ اور دھن میں کمی آ گئی پاور پلانٹس کی فنی خرابی کی جو کی تو، بجلی بہران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا، ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے زندگی نظام مفلوج کاروبار متاثر ایک طرف بجلی کا بہران، دوسری طرح سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام عزیت کا شکار خاتین کا کھانا پکانا بھی دشوار، ہوتلوں سے کھانا ملوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و قرب پر لپی جی کی قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی لپی جی نایاب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروخت ہونے لگی ایک ستم مور ابھی جاں باقی ہے مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور وار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اسخود اضافہ کر دیا انتظامیانہ کام شگر مافیا کی ملی بھگت ایک کے بعد ایک نئی مسئبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کے قیمت پچپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکاروں پر ساٹھ روپے میں فروخت ہونے لگی پچاس کلو چینی کے خیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہوگی ہے ہر چیزی مہنگی ہوگی ہے انسان بس سستا ہو گیا اس کو جتنے مرضی مار دو چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتے تھی اب وہ بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے ہمارے جو چیف جسٹس راہب ہیں اور پرائمینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گھسر بسر کر سکتا ہے کومت سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میر بانی ہوگی گورنمنٹ چینی کم کریں یا ہر چیز وقت تک ساتھ میں بڑھتی جا رہے ہیں میر بانی کومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارز ہے اس ملک کا گوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سندھ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیہ کو جگایا البیراک اور روز پاک کے افسرات بند اور آرامتے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈیو ایم سی کی گاڑیاں گھوڑا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پرتیاں ناکس صفائی پر تین سپروائزرز موطل زونل آفیسرز پترس کرم اور حلی رزا کو شکوز نوٹیس جاری کر دیا گیا صفائی ستھرائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فرق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منسوک صفائی کرنے کی ہدای موسیق شہریوں کو ساف پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور ملدی آعظمہ کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر میاری نکلے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ایک بھی پلانٹ بیار پر پورا نہیں اترا پی سی ایس آر لیبارٹری کی ریپورٹ میں انکشاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نووے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ جبکہ پنجاب حکومت کا محلی بہران سنگین ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظور نہ ہو سکا مہنگی ٹکنالوجی کے لیے بندز نہیں پی این ڈی بورٹ تحفظات کا شکار محمود بوٹی شادماغ شادرہ اور بابو سابو میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے مانگے گئے تھے پانی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار خبردار ملزموں کو سزائیں دینے کے لیے باسا عدالت کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ راجگڑھ آفیس میں باقاعدہ عدالت بنائے جائے گی واسا نے پنجاب حکومت سے میجسٹریٹ اور پولیس کانسٹیبلز کی خدمات بھی مانگ لی آل روڈ اور شاہ عالم کے بعد آئی اینک مارکٹ کی باری کرائے کی ادمدائیگی پر بلدیہ عثمہ کی بڑی کاروائی نہ دہندہ دکانوں کو سربا مہر کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے نے حصہ لیا حکام کا کہنا ہے کہ متعدد نوٹس بھیجنے کے باوجود کرایا آدان نہیں کیا جا رہا انتالیس دکانوں کو سیل کیا گیا کرایا کی ادائیگی پر فوری دکان کھول دی جائے گی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرایا تو دینے ہی ہم نے بلکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کورٹ کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشنز آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشن اس کے مطابق بھی انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں ان کا کافی دیر سے مارا تنازہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپ ایلیگل متقرائے لے رہے ہیں کبھی یہ ہمیں پریشرائیز کرنے آ جاتے ہیں ہر تین چار سال بعد پہلے نہیں آتے دو سال بعد چار سال بعد تقدیلی سرکار کا بڑا اقدام ملک بھر کے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے پر غور چروع نیجی سیول آوییشن نے حکمت عملی تیار کر لی ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل کمیٹی اچھی شہرت رکھنے والی نیجی کمپنیوں سے رابطہ کرے گی الڈی ایس سٹی میں اٹھائیس پلاٹو کی غیر قارونی فروخت کا کیس نیپ کی چودری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیپ کی چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے خلاف انکوائری بند کرنے کی سفارش اعتصاب عدالت میں نائن سی کا ریفرنس دائر پلاٹس چودری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور سبانی شواہد نہیں ملے ریفرنس کا مطل بس تھوڑا انتظار لاہور پر ہوگی رنگ و نور کی برسات پی اچے کا جشن بہارہ فیسٹیول منانے کا فیصلہ فلاور شو، کیٹل شو، مشاعریں، مصوری کے مقابلے جلانی پاک میں جشن بہارہ فیسٹیول کی پتاہی تقریب کی تیاریاں تھئیٹر سمیت دیگر ثقافتی پروگرامز کا بھی نائکات کیا جائے گا لیپٹی کمیشنر لاہور صالحہ سعید کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے انصاف کے حصول کے لیے مہنگی اور طویل اور کٹھن جدو جہد کی سابق حکومت نے سانحہ مارل ٹاؤن میں بلویس پولیس افسروں کو ترقبیوں سے نوازا سابق دور میں جی آئی ٹی انصاف کے قتل کے لیے بنائی گئی عوامی تحریک کے سرورہ طاہر القادری کی زیر صدارت اجلاس سانحہ کے نامزد افسروں کو عودوں سے ہٹانے کا مطالبہ جی آئی ٹی کی تشکیل پر چیف جسس وفاق اور صوبائی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا ایک اور ننڈی کلی ظلم کا شکار نو سالہ آئیشہ قتل کیس میں پولیس تاحال کوئی پیش رفت نہ کر سکی عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والے والدہ غم سے نڈھال انصاف نہ ملا تو خود پوشی کرنوں گی لہاری کی آئیشہ کی والدہ فاطمہ بی بی کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو خاتین کے لیے بناو سنگھار ضروری مقامی کلب میں میک اپ کلاس کا اتمام خاتین کو ہے سٹائل اور میک اپ کے جدید طریقے سکھائے گئے میک اپ آرٹسٹ امارا امیر کہتی ہے بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لیے یہاں وقت شاپ کا انعقاد کیا گیا محکمہ ثقافت پنجاب کا حس پانوی گلوکارہ شکیرہ کو پاکستان بولانے کا فیصلہ چیئرمن تھرڈ اڈوائزری کمیٹی نے گلوکارہ سے رابطہ شروع کر دیا شکیرہ کے انکار پر جسٹن بیبر کو دعوت دی جائے گی میوزیکل کنسرٹ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے سپانششپ حاصل کی جائے گی اور سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیرے تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئر کھلاڑیوں نے اٹلائٹکس اور میٹ رسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ 31 جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا